مہنگائی مہنگائی ہٹی بوٹ لگائی ہٹی بوٹ لگائی من من کے ہٹی لگائی بچ جاتا جاتا سب سے پہلے تو میڈم شیخ کھیت مٹی ہٹی هدایات دین ہیں کمزورد ترین وزیر آزم ثابت ہوا عمران خان نالائکوں اور ناہلوں کی پانڈ سر پہ اٹھائی ہوئی اور میں ہدایات دی ہیں میں نے 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 نوٹس لے لیا ہے نوٹس لے لیا ہے اور بھائی خدا کا خوف ہے اڑھائی سال ہو گئے ہیں چوبیس کابینہ میٹنگز میں مہنگائی مہنگائی ہو چکی ہے مہنگائی پر ٹاسک فورس کمیٹیاں بن چکی ہیں آپ نے کہا تھا مجھ پر سب سے زیادہ پریشر مہنگائی کا ہے آپ نے کہا میرا خود اپنے تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا ہمارا گزارا کیسا ہو رہا ہے عمران کان صاحب کبھی سوچا ہے آتے ہیں گیارہ بجے آپ ادھر سے بنی گالا سے ہلیکاپٹر میں بیٹھتے ہیں دفتر آ جاتے ہیں وہاں سے چھے بجے ونڈے کھیل کے آپ واپس چلے جاتے ہیں خدا کے لیے کچھ نہ باہر نکلنا نہ کچھ کرنا لنگر خانے کھولی جاؤ پناہیں گائیں کھولی جاؤ اس قوم کو فقیر بناتے جاؤ بھیکاری بناتے جاؤ سانیہ نشتر اتنے پیسے دے رہی ہے فلانا اتنے پیسے دے رہا ہے کوئی پالیسی نہیں کوئی سمت نہیں کوئی ویجن نہیں کوئی حکمت عملی نہیں خدا کے لیے یا اس لیے آئے تھے اچھا اور پھر دوسری بات ہے کوئی فالو آپ نہیں نالائک جزا سزا کے بغیر کوئی جزا سزا نہیں کوئی حکومتی ڈارک آف نہیں پھر بھی پھر بھی اور مجھے سیکنڈ انگز ملی اور آپ کو ٹیسٹ چاہے آپ نے تو ونڈے کہہ رہے تو میں ٹونٹی ٹونٹی کھیلوں گا ان مسائل سے پھر ونڈے کھیلنے لگ پھر آپ ٹیسٹ پہ آگے سیکنڈ انگز ملی ہے مجھے تو لگتا ہے آپ کو پچاس دن کا ایک کو اوور دے میٹ دے دیا جائے پچاس دن آپ کھیلتے رہے آپ آؤٹ ہوں تو نو بال دے دیا جائے خدا کے لیے اللہ کرے کہ اب آپ اللہ کرے دعا کہ میں کیا کروں اب دعا گورنرس پفارمس چیلنج ہے پولیس پٹوار ری فارم چیلنج ہے صوبہ نوکریاں گھر چیلنج ہے ہسپتال سکول چیلنج ہے وادے دعوے نعرے چیلنج ہے عدویات آٹا گندم چینی پٹرول لجی بجری گھر ڈاکو کے وہ ڈاکو چیلنج ہے آپ کی صفوں میں بسے ہوئے مافیا چیلنج ہے تبدیلی چیلنج ہے فلائی ریاست چیلنج ہے اور آخری بات میڈم شیخ آپ کے لیے آخری بات میڈم شیخ آپ کے لیے آخری بات مجھے لوگ کہتے ہیں مجھے لوگوں نے میں عمران خان صاحب کو پہنچا رہا ہوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ ہم واپس آئی سی سی کو دے دیں تو ہماری جان چھوٹ سکتی ہے عمران خان صاحب یہ سوال آپ کے لیے اسی سوال پر ہم باقی تجزیہ کاروں سے ہم سوالات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد مہنگائے کا جن بے قابو کیا حکومت قابو کر سکے گی عظم کا اظہار کیا جا رہا ہے شہزاد اقبال صاحب بھٹی صاحب تو بڑے مایوس نظر آ رہے ہیں لیکن وزیراعظم نے قومی سلامتی کا چیلنج قرار دے دیا ہے تو شاید اب ذرا متحرک ہو جائے حکومت کہ آپ کو امید نہیں ہے بھٹی صاحب نے کہہ دیا ہے حکومت مر گئی ہے مختصر ہم یہ کہیں گے کہ ہاں واقعی نہیں ہے اور شاید کوئی بہتر پرفارمنس اپنی چبلوں کے حوالے سے بہتر دینے لگ پڑے اور شاید اس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ لوگوں کے مسائل دور ہو گئے لیکن فرانکلی اور انہی سیریس نوڈ اور انہیس سیڈ کہ یہ دھائی سال تیسرا سال چڑھ گیا ہے تقریبا حکومت کو تین سال ہو جائیں گے کچھ دنوں میں اور کچھ مہینوں میں تو تین سال بعد بھی یہ کہیں گے پچھلے یہ کر کے چلے گئے آپ اتنے نکھٹو ہیں کہ آپ سے کک بھی نہیں ہوا کوئی کام سیدھا نہیں ہوا برہ نوٹس لیئے بارہ سو نوٹس ہو گئے یہ ہو گیا ہم میں گائی کو یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہم بار سے پیسہ لا رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں جیسے بٹی صاحب کہتے ہیں سوات مٹی تو واقعی سوات مٹی ہے اچھا آپ نے آپ نے حکومت کے موقف کی بات کی مذہر عباد صاحب کے پاس لے کے چلتے ہیں مذہر یہ حکومت کا گلہ شکوا ہے کہ ہمارے لیے اتنے بڑے بڑے چیلنجز تھے کہ ہم جو بھی ایفرٹ کرتے ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر ہوتی یہ لیکن ہو رہی ہے تبدیلی کیا آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں دیکھئے کہتی آدمی کا ایک شیر ہے ایسی مہنگائی ہے کہ مو بھی نوچ کر کھا گیا کوئی میں کھڑا تھا کہ پیٹ پر میری اشتہار لگا گیا کوئی یہ بھول جائیں کہ مہنگائی کم ہو گیا اور یہ میں حسن صاحب کی بات کو بالکل سیکنڈ کرتا ہوں کہ اس کے بعد بھی جو دور آئے گا اس میں بھی مہنگائی بڑے گی اس کے بعد جو آئے گا اس میں بھی مہنگائی بڑے گی اس لیے کہ ہماری اشترافیات کا ایشو ہی نہیں ہے مہنگائی یہاں امیر امیر سے امیر تر ہو رہا ہے اور غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے اس کے علاوہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں پچھلی کئی دہائیوں کو اٹھا کے دیکھ لیں اگر کسی دور میں مہنگائی ختم ہوئی ہو اس دور کے مطابق تو بتائیں یعنی 1977 کی پینے کی تحریک میں نعرہ لگائیں گیا تھا کہ 1970 کی سطح میں سیسے لائی جائیں گی یہ ایشو ان گرمنٹ کا ہے ہی نہیں یہ پرائیورٹی ان گرمنٹ کی ہے ہی نہیں وہ پچھلی حکومت میں ہو موجودہ حکومت میں ہو اور یہ دعوے ہمیشہ کیے جائیں گے ہدایت ہمیشہ کی جائیں گے